بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا پر بردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا باہا کچھ ایک اہم ترین انٹرویو ہے وائس آف امریکہ میں چھپا ہے اور یہ کوئی اور نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان راو فسن صاحب کی جانب سے چھپا ہے اس انٹرویو میں کچھ بہت بڑے انکشاف بھی کیے گئے اور راو فسن کی ٹون بھی بدلی ہوئی کیونکہ کافی عصہ ابھی اندر رہ کے بھی آیا اور ان سے متعلق کون کون سی چیزیں بھی سامنے آئیں جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت اور اس مذاقعات کے ڈیڈ لاغ کو ختم ہونے کا بھی اندیہ دیا اب میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب کا معاملہ پر نیکس ٹیبل پر چلا گیا جی ایک تو سنڈیکیٹ نے جو رپورٹ دی اور ان کا انرولمنٹ وہ کیا اور اب ایفائیہ کی بھی رپورٹ آ گئی ہے اب سارا معاملہ کل سے شروع ہو جانا ہے جی اسلامت ہائی کورٹ کے چیز جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں جسٹس جھنگیری صاحب کیا کرتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں کہ انہوں نے کیا سپریم کورٹ جانا ہے یا کہاں جانا ہے اور پیپس پارٹی جی ہماری خبر دوست پر کہ پیپس پارٹی یہ بھی خواہش ہے کہ مذاقرات ہوں اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان وہ علیہ دا بات ہے کہ پی ٹی آئی کا مذاقرات میں وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے لیکن آج کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں اور بقیدہ طور پر پاکستان پیپس پارٹی نے ایزا اتحادی وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو انیشیٹ کرنا چاہیے آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے جاتا ہوں اور وہ جو گارڈین کی سٹوری ہے وہ انٹریکشنل لابی جو اکٹیو ہوئی ہے انہوں نے ایسے مذہمدار مذہدار انہوں نے رپورٹ کے انہیں چیزیں ڈال دی تو اسے مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہی ہونا ہے اس کی بھی تفصیلات کے سامنے جاتا ہو جانے تفصیل میں جانے سے پہلے ریکوئی ہے یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے ہیں سب سے پہلے پی ٹی ترجمان راو فرسن صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک پوری کمپین چلی کہ ان کا جنرل فیر سے تعلق اور بڑی چیزیں کریکٹیوٹی مل گئی ان کے دفتر میں جب چاپا مارا گیا ان کے موبائل سے اور بہت کچھ انٹرنیشنل لاز مل گئے اور پھر الٹیمیٹ لے کیا وہ ان کی زمانت ہو گیا ان کی زمانت کے بعد پہلے بقیادہ انٹرویو ان کا ہے جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا اور کوئی شک نہیں کہ اس انٹرویو کے جو الفاظ کے چناؤں ہیں اس میں نربی ہیں راو فرسن صاحب کے اور مقامت بھی نظر آئی ہے کیونکہ وہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں افامو تفین کی ضرورت ہے اور یہ افامو تفین کے لیے ہی بات کرنے کے لیے پہلے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے مگر یہ ترجمان پاکستان تحریک انصافت اور اس کو میں ان کیس انٹرویو کو پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس سے ہی اگر میں نتی کروں تو یہ سب ساتھ مناسب ہوگا اور بہت باتیں انہوں نے دل کو لگتے بھی بولی اور کچھ بہت حیران کن بھی بولی انہوں نے کہا ملک میں پر تشدد کاروائیوں کو روکنے اور سیاسی افامو تفین اور معاشی استحقام کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا نہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی کے دمیان باتچیت کی اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کا آغاز فوری ہونا چاہیے میں نے پھر بولا وہ کہہ رہے ہیں پر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور یہ پی ٹی کو افیشل سٹانس ہے انہوں نے کہا باتچیت کا آغاز فوری ہونا چاہیے اور امید کا اظہار کیا انہوں نے بخیاد اس بات کا کہ فوج اور پی ٹی کے دمیان مذاکرات پر ڈیڈ لوگ اب مزید برقرار نہیں رہے گا نہیں رہنا چاہیے نہیں بولا انہوں نے نہیں رہ گا یہ ذہر میں رکھ گیا ہے یہ کچھ دن رہ گیا ہیں اس طرف تو بہت سی چیزیں ان کو بھی سمجھ میں آئی ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا میں اس بات کو دوراتا ہوں کہ فوج اور پی ٹی میں باتچیت کا آغاز بغیر کسی تاخیر کے ہونا چاہیے یہی ریاست کے مفاد میں ہے اور فوج کو وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتے ہم پاکستان کی فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے لیکن زمینی حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا اور شکو میں بھی مانتا ہوں انہوں نے کہا زمین حقائق کو تسلیم کرتا ہے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے باتچیت میں ہی ہے بات اب بات ہوگی ہے جتنے مجرد کسی زیادہ معاملہ قبولیت کا ہے معاملہ مقبولیت کا نہیں ہے مقبولیت تو ابینڈ ہے نا اس کے زیادہ کیا پاکستان تحریکین صاحب کے حصے میں آئی گئی اور امران خان صاحب کے حصے میں آئی گئی تو کہتے آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ فوج سے بات چیت میں ہی ہے مزید ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ طاقت اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت یا موجودہ سیاسی حکومت کے پاس نہیں ہے طاقت صرف فوج کے پاس ہے اور اس سے کہا کہ آپ معافی مانگے انہوں نے کہا بلکل امران خان نے کہا ہے نو مہی پہ معافی مانگے لیکن پہلے شواہد دیں یہ انہوں نے وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم سے بھی بولا ہے کہ شواہد نہیں دے رہے ہمیں ہمیں شواہد دیں تو ہم معافی بھی مانگے ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کیسے رابطے کیا ہے کیا نہیں ہے انہوں نے کہا بہت دی خبریں دے دی انہوں نے اس بات وہ کہتے ہیں راہو فاصل صاحب کہ پارٹی رہنماؤں کا ذاتی حیثیت میں فوج سے رابطہ ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں ان کا ذاتی حیثیت میں فوج سے رابطہ ہے جو کہ پی ٹی آئی اور مقدرہ کے درمیان بازابطہ باتجیت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایسا ہی اقراب تھا 22 اگس کو وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی ہوا تھا یعنی وہ بتانا جا رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا نا میرے لیول کا بندی نے بات کی ہوگی تو وہ پور کمانڈر پر شاور ہوں گے انہیں کہا ایسا ہی رابطہ 22 اگس کے جلسے سے متعلق علی امین گنڈاپور کے ساتھ سامنے بھی آیا جس کے انتظرے میں جلسہ ملتوی کرنا پڑا یعنی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا تھا پیغام پہنچا آئے گیا تھا حالات واقعات ان تمام چیزوں کو جس کی بنا پر رات کو عمران خاص صاحب سے موبائل پر بات کرائے گئی صبح سات بجے آزم سباتی سے ملاقات کرائے گئی تو اب اس میں کوئی کنفیجن رہ نہیں گئی ٹھیک ہے جی اب جاری بات ہے ان تمام چیزوں کا گیون ڈیک ہوتا نا تو وہ ان اثرات کی میں بات کر رہا ہوں مطلب رعو فسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے رعو فسن صاحب کی ان باتوں کے بعد نا مجھے اثر لگتا ہے کہ چیزیں بہت پور امید ہیں اور کچھ نظر آ رہا ہے رعو فسن صاحب ان کے پاس کافی ارسا ریٹ آئے ہیں جس کی بنا پر ریئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہاں تو یہ چیزیں دوسری میں خبر درہ دے دوں پھر میں کوئیٹی کر رہا تھا فوج کے لیپٹنٹ کنلز آپ کو پچھلے دن اپنے والد کی جنازے کے بعد دعا کے دوران مسجد سے اغواق کیا گیا تھا ان کے دو بھائیوں کو جناب وہ جتنے بھی امائدین تھے ان کی گفتگو کے بعد ان کو ازادی مل گئی ہے اور انہوں نے ازادی کے بعد خود بھی میڈیا سے بات کی ایک ویڈیو پیغام ہے اور اس پیغام کے مطابق کو کہتے ہیں امائدین کے سوک کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے استعمال کیا وہ بتاتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے اپنے سے ویڈیو بیان بھی انہوں نے لیا ہے اور بار بار ایڈیٹنگ اور ریڈیک کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کے میں جواب دوں تو آپ نے کسی بات کو اس پر یقین نہیں کرنا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ میں ازادی عبضر کیا انہوں نے کئی دن تھا انہوں نے کہا جو لوگ مجھے لے گئے تو انہوں کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی یعنی یہاں تک تھا یہ چیزیں دوسری طرف ہوئی ہیں یہاں یہ بھی ہوئے کام اب آؤدھر ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس تاریخ محمود جانگیری صاحب پھر بولنوں تاریخ محمود جانگیری صاحب وہ کیسے فکس ہو گئے اس طرح دور کرنا کیا ہے تو جسس تاریخ محمود جانگیری صاحب کا معاملہ آگے مزید بڑھ گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسی مہینے میں ان کا بھی فیصلہ ہوئی جانا ہے کیونکہ ایف آئی اے کی رپورٹ بھی اب آیا چکی ہے پہلے اس رپورٹ میں ان کی ڈگری کو جالی قرار دیا گیا اور اس سے پہلے کراچی انیوریسٹری کے جو سنڈیگیٹ تھا اس نے ان کی انرولمنٹ اور ان کی جو ڈگری جاری ہوئی تھی اس کو انہوں نے ملسوک کیا اب یہ معاملہ آنا ہے اسلام آئی کورٹ کے چیف جسس کے پاس وہ میرا خیال ہے کل ہی آئے گا کہ دیکھتے ہیں کیونکہ ادارہ تو بات کر رہے ہیں اسلام آئی کورٹ کے وہ کیا کرتے ہیں کیا جسس تاریخ محمود جانگیری صاحب اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جاتے ہیں قاضی فائزی صاحب کے سابق پاس جاتے ہیں وہ فلال کو اسٹے لیتے ہیں کیا چیز ہے تو اسلام آباد کے تین حلقے اگر فام پورٹی فائزی کے سابق سے دیکھا جائیں اور جو ایبیڈنسیز جس طرح سے پروائیڈ بھی نہیں کیا گیا جو سب کچھ ہوا وہ تو پھر مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جیت کیس کی ہوئی تھی اسی کے بعد یہ سارا معاملہ یہ ایسے سب تھوڑی آٹومیٹک ہو گیا ہے کہ ایک دم ان کی جگری پر بات آگئی پہلے ان کے کردار پر بات ہوئی پھر فیملی کا ڈیٹا پھر سپریم جیشنل کانسلونٹ کے خلاف ریفرنس آ گیا پھر اچانت سے کراچی میں کام شروع کر دیا لیکن وہ سنڈی گیڈ کا بندہ ہی اٹھا لیا تھا اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ یہ دینا تھا کہ تاریخ محمود جانگیری کی دیگری سے مطلق کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ہماری مر جگہ تو میں کہنی تاریخ محمود جانگیری کا ادھر موجود ہونا ضروری ہے اس لئے مجھے اٹھا آگیا شک شبات مجھے تو کسی قسم کے کوئی رہتے نہیں دوسرا میں نے کئی بار بولا کہ پیپلز پارٹی خود بھی چاہتی ہے مذاکرات ہوں پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے حکومت میں بھی دباؤ ڈالتی رہتی ہے تو اس کی تصدیق آچیرمن سینر یوسف ازاگیلانی صاحب نے کی اب سے کچھ دیر پہلے وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے اور پیٹ کیا سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات میں ہم حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی نے تو جب اپوزیشن میں تھی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب سے مذاکرات کیے تھے اور چارٹر آف ڈیویوپروسی بھی سائن کیا تھا تو مذاکرات کے مکمل طور پر حامی ہیں اور ہم دیکھ لیں یہ اہم بات ہے کل رانہ سناللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بلا فضل جانی بلا واسطہ ہم پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور آج یوسف وزارہ گرانی صاحب اس وقت یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی ساتھ بڑھائی خود کریں وہ اس وقت کپتان ہیں وہ قدم اٹھائیں اور ساتھ چیئرمن سینٹ کہہ رہا ہے اور یوسف وزارہ گرانی صاحبی وزیراعظم بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کرنا ہے ان کو بھی پتا چل چکا فیصلہ بہت کری رہے ہیں ادھر عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل جو آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک لگتا ہے انٹرلیکشنل لابی بھی اکٹیو ہو گئی ہے اور کیونکہ وہ چانسلر کا الیکشنل لڑھ رہے ہیں تو پہلے ڈیلی میل نے ڈس گریس کا لفظ استعمال کیا اور آرٹیکل لکھا گارڈین رپورٹ دیار کیا وہ بڑی معصومہ ہے عمران خان صاحب کے طالبان کے حوالے سے دیئے گئے بیانال افغان طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خواتین سے بطلے رجت پسندی کے خیالات ہیں انہوں نے کبھی تعلیم پہ نہیں بولا افغان صاحب میں خواتین کے اس کے حوالے سے اور اثر چیز جو ان کے موہ سے نکلے گی وہ لگے گئے گی کہ سلمان رشدی کے ساتھ انہوں نے سٹیج شیئر نہیں کیا تھا اب مجھے نہیں پتا ادھر ہوتے یا نہیں ہوتے پاکستان میں یہ بہت بات بہت بڑھی ہے کہ اچھا عمران خان صاحب نے سلمان رشدی نے توہین رسالت کی تھی اس کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے تو طالبان دوستو پتا نہیں کیا کیا بولا میں نے بتایا کہ چانسل برے میں نے کیونکہ ان چیزوں کا باہر کے ممکلوں میں معاملہ کافی زیادہ دیکھا جاتا لیکن جس طریقے سے اس گارڈین کے آرٹیکل کے اندر لکھے کہ وہ چودہ سال اب باہر ہی نہیں آنا پتا چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا پوش بھی شامل ہے فیڈبیک سے مطلق ضرور آگا کریں اپنا بہت ادھر شاہر بکھے اللہ وآلہ وسلم اللہ محمد الوآل محمد